بس 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 سنیں بس 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 اچھا جی میں سب سے پہلے آئی ایل ایف آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ابھی قاضی صاحب آپ نے سب کو کٹھا بھی کیا اور آج یہاں اس فنکشن کے اندر مجھے موقع دیا اپنی وکلا کمیونٹی آئی ایل ایف آپ سے بات کرنے کا اور یہ وہ پاکستان کا تاریخ کا وہ مرحلہ ہے جس میں مجھے اپنے وکلا برادری کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے کیونکہ سنیں آج 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 آپ نے بڑا غور سے میری بات سنی ہے یہ جو آپ ایک پہنے ایک پہنے کوئی نعرہ نہیں ہے بھی آپ لگانا کوئی نعرہ نہ لگانا جب میں تقریر ختم کروں گا تب آپ کو اجازت دوں گا اچھا اب سنیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لئے یہاں نوجوان بھی ہیں مستقبل آپ کا ہے تو آپ نے میرے بڑے غور سے بات سنی ہے ایک اوپر آج جو آپ نے لکھا ہوا ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن آئین کی بالا دستی اس کو سمجھنا ہے کہ جب تک ایک قوم انصاف کے لئے جد و جہد نہیں کرتی جب تک ایک قوم انصاف کے لئے جہاد نہیں کرتی یہ یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہو گئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا سب سے بڑا حکم کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو یہ جو آپ نے سپریمسی آف کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی انصاف ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین آپ کو قانون دیتا ہے کہ کن قوانین کے مطابق ملک چلے گا وہ آپ کو انصاف ایسے دیتا ہے کہ وہ کمزور طبقے کو تحفظ دیتا ہے طاقت پر سے یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے کیونکہ میں مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ عرشت شریف جس کو شہید کیا گیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اس کا فرامنا سمجھ رہے ہیں آپ نے اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے میرا میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے جس کی طاقت اس کا حکمرانی ہے شہر حکمران ہے کیونکہ طاقتور ہے سب سے جو کمزور ہوتا ہے وہ بجارہ چھپتا پھرتا ہے کوئی تحفظ نہیں ہے انسانی معاشرہ انسانی معاشرہ بنتا ہی تاب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ ملے قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو اس کو انسانی معاشرہ کہتے ہیں انگریزی میں رول آف رو کہتے ہیں میں نے معاشرے دیکھے ہوا ہیں جب میں چھوٹی عمر میں برطانیہ گیا تو میں نے رول آف رو دیکھا وہاں اور مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ کیوں آگے نکل گئے ہیں اور پاکستان کے اندر یہاں کبھی بھی رول آف رو نہیں تھا وہ ملک جو علامہ اقبال جیسے ایسا بڑا ذہن انٹلیکٹ پانچ سو سال تک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کا ذہن نہیں آیا اس نے تصور دیا اس ملک کا مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اس ملک نے کھڑا ہونا تھا اسلامی فلائی ریاست تو مدینہ کی ریاست کا اصول تو نمبر وان عدل اور انصاف تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی خوشحالی پہلے نہیں آئی تھی انصاف خوشحالی لے کے آتا ہے جس معاشرے میں انصاف ہے وہ خوشحال ہے رول آف لاؤ انڈیکس کے اندر میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں سوچلن میں گیا وہاں سوچلن میں میں اپنے سارے گلگت بلتستان کا علاقہ پھیرا ہوں آپ یقین کریں کوئی مقابلہ نہیں ہے سوچلن میں اور ہمارے گلگت بلتستان میں خوبصورتی میں ہر طرح لیکن سوچلن دنیا کا سب سے خوشحال طبقہ ہے ملک کا سب سے زیادہ کیوں وہاں تو کوئی وسائل نہیں ہے پہاڑ ہیں ہمارے بہتر پہاڑ ہیں خوبصورتی ہماری زیادہ خوبصورتی ہے لیکن وہاں رول آف لاؤ ہے قانون کی بالا دستی ہے جو رول آف لاؤ ہے دنیا میں انڈیکس ہوتا ہے اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے سوچلنڈ رول آف لاؤ انڈیکس پہ اور وہ ملک جو وسائل میں امیر ترین ہے نائجیریا سارے افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے نائجیریا میں غربت کی انتہا ہے کیونکہ سات فیصد ہے وہاں رول آف لاؤ انصاف کے انڈیکس میں وہ سات فیصد ہے وہ نانانوے فیصد ہے وہ خوشحال ہے اور یہی میرے نبی نے جب مدینہ میں ریاست سیٹ اپ کی تھی تو اس لئے سب سے پہلا اصول انہوں نے رول آف لاؤ کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ہوگی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور بتایا پھر کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا طاقتور چوری کرے تو اے نہ رو اور کمزور چوری کرے تو جیل میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں تو آج میں اس رول آف لاؤ کے اوپر سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں عرشت شریف کی ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا دو گھر میں شہادتیں ہوئیں تھی محب وطن پاکستانی شاید ہی کوئی پاکستان کتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ عرشت شریف رکھتا تھا حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا کس لیے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا ساری صحافت ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ عرشت شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کو کوئی نفافہ نہیں دے سکتا تھا سٹینڈ لینے والا تھا حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا عمر بالمعروف اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو بدی کے خلاف جہاد کرو معاشرے کو زندہ کیا چیز رکھتی ہے جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ جب قوم اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنا ختم کرتی ہے تباہ ہو جاتی ہے قوم اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہیں کہیں اس نے اجازت نہیں دی انسان کو نیوٹرل رہنے کی کہیں اجازت نہیں دی اور عرشت شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو تیس سال سے لوٹا ہے ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا ثبوت کے ساتھ دھمکیاں ملتی تھی پیسے کی آفر ملتی تھی لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا ایک اور وہ پاکستانی وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے ملک انٹریسٹ کے لیے محب وطن جس آدمی کی گھر میں دو شہاتیں ہوئی ہوں جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے تو یہ آج میں آپ کو بتانا ہوں کہ ٹریجی دیکھیں یہ پاکستان کی اور اس پہ اگر یہ قوم ہماری میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا انسانی معاشرہ اور جانوروں کا معاشرہ کیا ہے جانوروں کا معاشرہ کیا ہے آپ کبھی ٹی وی پہ پروگرام دیکھیں نیشنل جوگریفک یا اینیمل پلانٹ اس میں دیکھتے ہیں جو جو افریقہ کے اندر جو سب سے طاقتور جانور ہاتھی کے بات بہنس کو پگڑ لیتے ہیں اگر وہ نہ ڈرے اور اگر وہ خود غرض نہ ہو تو کوئی شیر کی مجال نہیں ان کے قریب جانے کی لیکن وہ وہ اپنی جان بچاتے ہیں وہ خود غرض بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بزدل بھی ہوتے ہیں انسانی معاشرہ انسانی معاشرے کے اندر جب کوئی طاقتور اس طرح حجوم انسانوں کو ڈراتا ہے تو اللہ نے اس لیے جہاد ہمارے اپنے فرض رکھی ہے جہاد فرض ہے مسلمان اپنے کیوں کیونکہ جہاد میں آپ ظلم سے بھاگتے نہیں ہیں ظلم کے سامنے سر نہیں چھکاتے ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں ہم اپنے اوپر ظلم کم کرتے ہیں جب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہم ظلم کا مقابلہ کرتے ارشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں نام معلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو سچ نہ بولو یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکس پوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکی آئیں ڈرائی آگیا پھر مجھے انفرمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرائیا اس کو اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑی کھڑی ہوتی تھی ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا میں نے اس کو کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے جس طرح مجھے انفرمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ چار بند کمروں میں جنہوں تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبائی کا یہ واپس بلا رہے تھے اس کو کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے اس کو واپس بلا رہے تھے اور وہ ہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے آزم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کو پرتشدد کیا شباز گل سے کیا انہوں نے جمیل فاروقی ایک رپورٹر جنرلسٹ اس کو انہوں نے کیا سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا سابر شاکر اس کو دھم کیا دی یہ وہ لوگ ہیں ایاز امیر اس قوم اس کو تیس سال سے جانتی ہے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں اور کوئی شرم نہیں ان کو کہ وہ لوگ جو قوم ان کے کرنشل ان کو اتنی دیر سے جانتی ہے کہ ہمیشہ یہ ملک انٹرس کے لیے کھڑے ہو ہیں ان لوگوں کو چنا جن کا ضمیر کا سادوہ نہیں ہوتا تھا جن کے ضمیر کے سودے ہوئے وہ تو سب آج آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں سارے گنگار ہیں ان لوگوں کے جو تیس سال سے سرٹیفائیڈ جور اوپر بیٹھ گئے آکے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر گئے ان کے خلاف کوئی بات کرے یہ سارے نام علوم فراد آکے دھمکاتے ہیں تو میں آج ارشد شریف اور دیکھیں ہم ایسی ہر کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں ہر کوئی شہید نہیں ہے میری نظر میں شہید وہ ہے جو پتا ہوتے ہوئے کہ میری جان خطرے میں وہ جب اپنے ملک کی حفاظت کرتا بورڈرز پہ وہ شہید ہوتا ہے وہ سپائی شہید ہوتا ہے وہ فوجی شہید ہوتا ہے وہ پولیس والا شہید ہوتا ہے وہ پولیس والا جب اپنی جان خطرے میں ڈال کے اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے یہ سب شہید ہیں لیکن جو کہ کئی حادثے میں مر جائے اس کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں یا کسی کو قتل کر دے شہید کہہ دیتے ہیں ارشد شریف شہید کیوں آئے اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے اس کو پتا تھا اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی میں نے اس کو بتایا اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا درا نہیں اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی اس کو جو مارا انہوں نے اس کو شہید کیا سارے صحف یوں جتنے بھی پاکستان کے صحفی ہیں یہ آج آپ سب کے لیے ہیں کہ آج آپ چاہے اشرت شریف سے متفق ہو یا نہ ہو یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو اور چوروں کی حمایت کر رہے ہو یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہو زمیر بیچے ہوئے ہو آپ نے پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے اتنا دلیر اماندار اور موہب بیوطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رائے حق کے اوپر اور آج ساری میری قوم کو اس مارچ کرنے والا ہوں میں آج میرا جو عظم ہے وہ کبھی بھی اتنا تکڑا نہیں تھا جتنا آج ہے کیونکہ میں آج فیصلہ کر بیٹھا ہوں کہ ملک دو رائے پہ کھڑا ہے ایک طرف یہ وہ سارے چور تیس سال سے چھبیس سال سے میں جن کے خلاف کرپشن کی جہاد لڑا وہ ساب کٹھے ہیں ان کے ساتھ میڈیا ہاؤسز جو ان کے ساتھ پیسے بنا رہے ہیں وہ کٹھے ہیں ان کے ساتھ نام علون افراد وہ ان کے ساتھ ملے ہو ہیں ان کے ساتھ بیرونی ساز سے جو چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک کمزور مکروز ملک رہے تاکہ وہ غلام بن سکے وہ ان کے ساتھ ہیں اور ساری قوم جو آج اس سے تنگ ہے میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے جب میں نکلوں گا تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑھنے لگا کیونکہ اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے لیکن آپ کا مستقبل بیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے جانوروں والا ہونے والا ہے دو معاشرے انسانی اور جانوروں کا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا بیڑ بکریوں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی انسان اور وہ بھی جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اس امت کے اوپر تو ویسی فرض ہے کہ آپ یہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو بھیڑ بکریوں نہ بنیں خوف کے بت کی پوجہ نہ کریں یہ سب سے بڑا بتہ ہے کوفہ کے لوگ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائح حق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کے ظلم کے خوف سے انہوں نے مسلمان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا کیونکہ وہ ڈر گئے تھے آج یہ قوم بھی یہ جو حربے ہیں یہ لوگوں کو ننگا کر 75 سال کے آسم آزم سواتی کو سوچیں ننگا کر کے انہوں نے ٹوچر کی کسی اس کے اوپر کہ تنقید کر دی کسی کی دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑا خوف پھلانے کے لیے ڈرانے کے لیے ایک اسلام آباد میں جب سے ایک ڈرٹی ہیری وہ ہے آپ نے وہ فلم دیکھی ہوگی ڈرٹی ہیری کی کہ وہ ایک ایسا کوئی سپائی تھا جو کہ بس بندوق کا ساروں کو ادھر گولیاں مارتا پھرتا تھا اس کا نام ڈرٹی ہیری رکھا ہوا تھا یہ اسلام آباد بھی ایک ڈرٹی ہیری آگیا ہے اور جب سے یہ آیا ہے کبھی کسی کو ننگا کر کے بس اس کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے یہ میں یہ وہ لوگ میرے پاکستان کی وکلہ برادری یہ جو مرحلے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے یہ آپ سب کے لئے چیلنج ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے ازماؤں گا بار بار ازماؤں گا وہ کیوں کہتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو میں کہا جی میں مسلمان ہو گیا بس لیکن وہ کہتا ہے میں تمہارے ایمان کو ازماؤں گا مشکلوں سے تاکہ پتا چلے کہ کتنے پانی میں ہے یہ ہے اب اس ملک کے لوگوں کی ایمان کی ازمائش لا الہ اللہ کے نعرے پہ ملک بنا تھا اللہ ہم تیرسوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے کیا ہم اب یہ ظلم کے بت کے سامنے جھکیں گے کہ یہ جو انہوں نے عرشت شریف سے کیا ڈرانے کے لئے باقیوں کو وہ جس طرح شیئر نہیں وہ حملہ کرتے ہیں دراتے ہیں لوگوں کو یہ بینسوں کو ایفریکن بفلو کو وہ سب بھاگ جاتی ہیں پھر پکڑ لیتا ہے ایک کو یہ بھی ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں کبھی کسی کو پکڑ لیا کبھی کسی کو پکڑ لیا میں ان کے سامنے نکلوں گا اور انشاءاللہ جب تک جب تک میں نے فیصلہ کیا ہے میں نے بس بس میرا فیصلہ ہے جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا اور آپ کو آپ نے سب نے آپ نے سب نے اس پر شرکت کرنی ہے کیونکہ یاد رکھیں یاد رکھیں اللہ نے نیوٹرل رہنے کی کسی کو اجازت نہیں دی یا ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو یا ان داکوں کے ساتھ ہو اور یا رائحق پہ چلو ان کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کے اوپر خاص ذمہ داری ہے آپ ہیں پاکستان کی وہ کمیونٹی جو جانتی ہیں انصاف کیا ہے رول آف لاؤ کیا ہے آپ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عام آدمی سے زیادہ ذمہ داری ہے اور اس لیے آپ نے اب میرے ساتھ چلنا ہے اور اس ملک میں جو میں چھبیس سال پہلے نکلا تھا انصاف کی تحریک تحریک انصاف اس ملک پہ انصاف قائم کرنے کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ کھڑے ہونا شکریہ شکریہ موسیقی